ستانہ قریبوں کا ستانہ آواز دو ہمیں کے قریبوں کا ستانہ آواز دو ہمیں کے مہنگائی ہٹا قریبوں کا بچھا میرا نام اشفاہ گلکار ہے اور یہ پروٹسٹ یہاں کی جو شہری سرینگر ہے یہاں کی عوام کے لیے یہاں کی بہبوتی کے لیے یہاں پہ جو لوگ دن کو جو کماتے ہیں وہ شام کو بچارے کھاتے ہیں مجھے بتائیے یہاں کی جو ایل جی ایڈمنسٹریشن ہے وہ آئے دن دعوے کرتی ہے کہ ہم گریبوں کو اپ لفٹ کریں گے یہاں پہ آپ کو مثال میں دینا چاہوں گا یہاں پہ جو ہماری ریڈی والے ہیں جو دن کو ریڈی لگاتے ہیں ان کو سرینگر ملسپل کورپریشن ان کو وینڈلائز کرتی ہے ان کے ریڈے لیے جاتے ہیں پھر ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ کوٹ سے ان کو چھڑا کے لاؤ مجھے بتائیے جو یہ ریڈی والا ہے بچارہ ہے اس کی کیا خطہ ہے اگر یہی گریب کل یہی ریڈے والا جب یہ بینک کے پاس جاتا ہے جو یہ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں حکومت سے کہ ہم ان کو لون پروائیڈ کریں گے مجھے بتائیے ان سے بینک والے پیسے مانگتے ہیں ہمیں پیسے دے دیجئے ہم آپ کا لون اپرو کریں گے مجھے بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ہمارے شہری سرینگر میں کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیے یہاں کی سڑکے دیکھیں آپ کتنی خستہ حالت ہے سڑکوں کی ایس ایم سی ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے یہاں کی ایڈمیسٹریشن ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے یہاں کی جو آپ دیکھیں دوسرا مدائیہ ہمارا یہاں کی جو یوتھ ہے جو پڑے لکھے ہمارے نو جوانے وہ بیچارے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم یہاں پہ روزار کو جنریٹ کریں گے مجھے بتائیے وہ روزگار کہاں ہے یہ گریب جو ہے یہ جو لڑکا ہے آج یہاں پہ یہ جو لڑکا ہے جو یہ گریب ہے جس کے پاس کوئی ایمپلائیمنٹ نہیں ہے کیا یہ مجبور نہیں ہے کہ پھر یہ ریڈیکلیزیشن کی طرف چلا جائے گا تو گورنمنٹ کو اقدام اٹھانے چاہیے ان کے لئے کوئی سکیمیں نکالیں جن سے ان کا گھر بھی چلے اور سب چلے ان کے ساتھ اور میں دوسرا بتانا چاہوں کہ یہاں پہ جو ہمارا ایڈیکیشن لون ہے انہوں نے جو رکھا ہے یہاں پہ ہماری ماں ہے ہماری بہن ہے ہمارے بھائی ہے جو ہماری بہن ہے جو ہمارے بھائی ہے جب وہ ایڈیکیشن لون مانگنے جاتے ہیں ان کو تو انٹرنیٹ ٹین کے آنے جاتا ہے جو مکشمیر بینک یہاں پہ مافیا بن گیا ہے وہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے ہم آپ کا لون پھر اپرو کریں گے جب آپ ہم کو پیسے دیں گے اور اگر مدرہ جو سکیمز یہاں پہ گورنمنٹ نے رکھی ہے جو پی ایم جے کے وائکیٹروں انہوں نے سکیمز رکھی ہے مجھے بتائیے وہ سکیم ہے کہاں وہ کن کے گھر میں جاتی ہے یہاں پہ دوسرا مدہ ہماری بہنیں ہیں جو ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی ہے گورنمنٹ نے سکیم نکال لیے کہ ان کا ہم جو شادی کا خرچہ ہے وہ ہم انہیں کو دے گے لیکن کیا وہ میں ان سے پوچھنا تاؤں گا سینرلڈی سی سے کیا وہ ان تک پہنچتا ہے جو ان کے واقعے میں حق دار ہے ان تک کچھ نہیں پہنچتا ہے یہ اپنے گھر بڑھتے جو یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں یہ گنڈے بن گئے ہیں یہاں پہ ایڈمنسٹرنشن